بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ نحمدہو و نصلی علی رسول النبی القریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج ہم تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہیں طب نبی کے نئے عنوان کے ساتھ آج ہم جس چیز پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے موسم گرمہ میں آخر میں جا کر آنے والا پھل انگور طب نبی کے اندر اس کے بہت سارے فوائد ہمارے سامنے آئے ہیں تو ہم نے سوچا کہ اس موضوع پر آپ سے بات کی جائے طب نبی کے اندر خود قرآن مجید کے اندر انگور کا ذکر چھ بار آیا ہے اسے جنت کا پھل قرار دیا گیا ہے جنت کے اندر جو پھل وافر مقدار میں جہاں بھی ذکر آیا اس میں انگور کا بھی ذکر آیا ساتھ تو میرے بھائیو اس موسم میں یہ پھل عام طور پر پایا جاتا ہے یہ مختلف شکلوں میں مختلف حالتوں میں مختلف طریقوں سے استعمال ہوتا ہے انگور عام طور پر آج کل ہمیں جو میسر ہے وہ تازہ پھل ہے آگے چل کر سردی میں جب انگور کی پیداوار ختم ہو جاتی ہے تو اسے خوشک کر لیا جاتا ہے جو کشمش کی صورت میں یا منحقے کی صورت میں عام طور پر استعمال میں ہوتا ہے تو اس کے کیا کیا فوائد ہیں اور اسے کس طرح سے استعمال کیا جائے اسی موضوع پر آج ہم بات کریں گے اور انشاءاللہ آپ بھی اس سے برپور فائدہ اٹھائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کشمش لائی گئی تو آپ نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے کہا کہ کشمش کھاؤ یہ جسم کے اندر خون کو زیادہ کرتی ہے بڑھاتی ہے اور بلگم کو کم کرتی ہے اسی طرح ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رغبت سے لفک لفک کر انگور کھا رہے تھے تو انگور موجودہ موسم میں جب کہ گرمی ختم ہو رہی ہے اور ہم سردی کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا مزاج گرم ہے اور آگے آنے والے موسم جو ہے اس کے اندر بلکہ اس وقت بھی جو موسم چل رہا ہے اس میں عام طور پر جسم کے اندر بلگم بڑھ جاتی ہے جس سے نزلہ زکام خانسی اور بخار اس طرح کے جو بیماریاں ہیں وہ عام ہو جاتی ہیں تو ان کے اندر انگور کا استعمال جو ہے وہ بلگم کو کم کرتا ہے اور جسم کے اندر نئی ترو تازہ خون جو ہے اس کو پیدا کرتا ہے عام طور پر وہ افراد جو دبلے پتلے ہیں کمزور ہیں وہ اگر انگور کا استعمال کریں استعمال اس کا زیادہ کریں تو ان کا جسم موٹا تازہ ہو سکتا ہے اور جسے ہماری طب کی زبان میں کہتے ہیں کہ جسم فربا ہو جاتا ہے تو جو لوگ پہلے سے فربا جسم کے مالک ہیں وہ اس کا استعمال جو ہے وہ خوشکالت میں کریں تازہ انگور وہ کم کھائیں تو جو مریض جن کو عام طور پر قبض رہتی ہے وہ اگر اس کا استعمال چھلکہ اتار کر کریں یا اسے ملک شیک کی صورت میں پیئیں تو اس کا استعمال جو ہے ان کو کافی فائدہ دے گا یہ مسحل ہے جو جسم سے فالتو مادوں کو اور ضرر رسان جو مادے ہوتے ہیں جو جسم کے اندر خرابی پیدا کرتے ہیں ان کو رفع کرتا ہے خارج کرتا ہے اسی طرح گردوں کے لیے انگور کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے وہ لوگ جن کا خون گڑا ہو چکا ہے وہ لوگ اس کا استعمال کریں تو ان کا خون پتلا ہو جاتا ہے جس سے عام طور پر دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے تو اس کے استعمال کی وجہ سے وہ دھڑکن نارمل کی طرف آ جاتی ہے تو اسی طرح سردی میں اسے جب خوشک حالت میں کھایا جاتا ہے تو یہ جسم کے اندر نئی طبعہ نئی پیدا کرتا ہے نیا خون پیدا کرتا ہے اور بلگم کو ختم کرتا ہے اس کا سردی میں استعمال صبح خالی پیٹ کریں اور آج کل عام طور پر اس کو آپ جیسے تازہ حالت میں ملے ویسے ہی کھائیں انگور اگر پھل سے توڑا جائے درخت سے توڑا جائے تو اس کی بنسبت دو سے تین دن تک جو پرانا انگور ہوتا ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تو جب یہ خوشک حالت میں ہوتا ہے تو اس کی ایک قسم منقہ بن جاتی ہے جس کے اندر دانے ہوتے ہیں تو میرے بھائیوں منقہ جو ہے وہ بھی انتہائی گرم مشہور ہے اور اتباہ کے جو استعمال میں ہے اس کا بہترین استعمال ہوتا ہے یہ بچوں کو جو خسرے کی عام طور پر بیماری ہو جاتی ہے اس میں اس کا استعمال بہترین رہتا ہے خسرہ کا بہترین علاج ہے اور اسی طرح پرندوں کو جو لکوا ہو جاتا ہے خاص طور پر جو ہمارے بھائی کبوتر باز ہوتے ہیں وہ بھی اس کا استعمال جو ہے کبوتروں کو کروائیں تو ان کا لکوا ٹھیک ہو جاتا ہے اسی طرح عام جو انسانوں کو بھی لکوا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر منقہ جو ہے وہ بہترین استعمال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اور بھی بہت سارے فائدے بتائیں ہیں تو انہوں نے انگور کو یہاں تک کہ پھلوں کا باغ کہا ہے پھلوں کا سردار کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین پھلوں کی تعریف کی ہے جن میں انگور انجیر اور خجور کا جو پھل ہے یہ بہترین پھل ہیں صحت کے لئے تو ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری اس ویڈیو سے آپ برپور فائدہ اٹھائیں گے اس کو لائک بھی کریں گے اور آگے شیئر بھی کریں گے اور ہمارے چینل کو بھی پسند کریں گے آپ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں و السلام